اسلام علیکم میرا نام ڈاپٹر اکسا سرین میں آئیم اکنسلٹرن اپتھرمالجس ملہار جنرل ہسپیٹل میں ایز انسلٹرن اپتھرمالجس پام کر رہی ہیں آج ہم جس پروسیجر کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی کومن ہوتا جا رہا ہے جسے ہم لیزر کے ذریعے گلاسز کا ریموٹ پرانہ کہتے ہیں آج سکرین کے یوز کی وجہ سے اور کچھ ہماری ڈلی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے بچوں میں اور بڑوں میں اینکل لگ جانا بہت کومن ہو گیا بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہیں جو ان کو ساتھ آر سال کی عمر میں ہی گلاسز رکھتا شروع ہو گیا جتنی زیادہ نیئر کی ایکٹیوٹیز زیادہ ہے موبائن دیکھنا سکرین دیکھنا پڑھنا ان کی وجہ سے ریفٹیو ایرر یا نظر کرنے پر بہت کومن ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی لوگوں کی اندر یہ بھی روجان عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہم کسی ان طرح گلاسز اتروا کر گلاسز کے بغیر نارمل زندگی گزار سکیں تو جی بلکل آپ گلاسز اتروا سکتے ہیں اور اس کے بغیر آپ بلکل اپنی نارمل اٹیوٹیز نارمل طریقے سے کر سکتے ہیں بلکل کلیر وی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اس کا کیا طریقہ ہے کس عمر میں ہونا چاہیے اور کن لوگ کو کرانی چاہیے یہ سرچیز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے لیسے تراصل ایک آنکھ کی سامنے والے پتلی کو چینج کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں ہم لیزر کے ذریعے آنکھ کے سامنے والے پتلی کا جو بھار ہے یا جو اس کی کرویچر ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو آنکھ کی پاور ہے اس کو چینج کر کے اس کو اس طرح سے لائے جائے کہ آپ کی آئی کا فوکس نارمل طریقے سے بنے اور نظر پلیئر ہو سکیں اب یہ کن لوگوں میں کیا جاتا ہے بیسیکلی یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کی آنکھ کا نمبر سٹیبل ہو گیا ہوں جب تک آپ کی باڈی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تب تک آنکھ کی بھی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اور آنکھ کی گروتھ کے ساتھ آنکھ کا نمبر تقدیل ہوتا ہے تو جب باڈی کی گروتھ رکھ جاتی ہے آپ کی باڈی میں گروتھ ہمون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی آنکھ کا نمبر چینج ہونا بند ہو جاتا ہے اس وقت آئیڈیل ایش ہوتی ہے کہ آپ لیزر کے ذریعے انیکو ترواز سکیں اور یوزیلی اٹھارہ سے لے کر بھی اس کی عمر میں لوگوں میں آنکھ کا نمبر سٹیبل ہو جاتا ہے اس میں پہلے ہم ایک دفعہ نمبر چیک کرتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ نمبر چیک کرتے ہیں اور اگر نمبر پہ کوئی تمرینی نہ آ رہی ہو تو پیشنٹ کو اس سرزری کے لیے ہم موضوع قرار دیتے ہیں اس کے ساتھ پیشنٹ کی سامنے والی پتلی کی موٹائی بھی چیک کی جاتی ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹیسٹ کیا جاتے ہیں داکہ دیکھا جا سکی کہ پیشنٹ کی سامنے والی پتلی پر یہ آپریشن کیا جا سکتا ہے اب اگر آپ کا نمبر مائنس ون سے مائنس ایٹ کے درمیان ہے اس میں آپ کی عمر اگر اٹھارہ سات سے زیادہ ہو چکی ہے اور پینتیس سال سے کم ہے اور آپ کا نمبر مائنس ون سے مائنس ایٹ کے درمیان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے پہ تر جائے تو آپ کسی بھی ریفریکٹیو آئے سرزنٹ کے پاس جا کر کسی بھی آپ تھرمالجس کے پاس جا کر اس کے بارے میں پروپر اپینین لیجئے اپنے پروپر معاینہ کرائیے اور اس کے بعد اس سرزی کو آپ کر آ سکتے ہیں اس کی کامپلیکیشنز کے ہیں بہت سے لوگ اس کے بارے پوچھتے ہیں اس کے بعد کوئی ایسی کامپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کو ڈیل نہ کیا جا سکے تو ایسا نہیں ہے 99% پر یہ سرزی سکسیسفل ہی رہتی ہے اس کے بعد تھوڑے بہت چھوٹے پروپرلز پیشنز کو آ سکتے ہیں جیسے آنکھ میں فشکی کا ہونا یا پھر تھوڑا ایک آدھ دن ڈسکمفرٹ رہنا اس کے لیے پیشنز کو پروپر میڈیگیشنز دی جاتی ہیں جن کے استعمال کرنے سے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس کے بعد دوبارہ دو اینک لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فور ایکزامپل ایسا ویسے ہوتا رہی ہے لیکن فور ایکزامپل اگر 1% کیس میں کسی میں ایسا ہو جائے کہ تھوڑا بہت اینک کا نمبر رہ جائے تو ایسا نہیں کہ یہ سرزی دوبارہ نہیں کی رہا سکتی اور آپ اینک کے بغیر ویری نیکس دے بلکل کلیر دیکھ کر اپنی نومل اٹیوٹیس کی طرف آ سکتے ہیں دیکھنے کی